اسلام علیکم ایف ایس کوکین سیکرٹ میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے یہ دیکھیں میں نے آلو کاٹ کے ابلنے کے لیے رکھ دی ہیں اور یہ میں نے ابال کے ان کو چھیل لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے ان کو کٹا تھا اور یہ میں نے کچھ دھنیا پدینہ کٹا والی ہے کچھ اور کچھ پیاز تو یہ آلو کو میں اچھے سے میچ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھے سے میچ کر لیا ہے اور اب میں اس میں مثالیں ڈالوں گی یہ تقیباً آدھی چمچ میں نے نمک ڈالی ہے اور آدھی چمچ میں نے دڑا میرش ڈالی ہے اور ایک چمچ بھر کے میں نے سکہ دھنیاں پیسا ہوا ڈالا ہے اور اس میں یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کو میں اچھے سین مکس کر لوں گی مسالہ کو اور عالم کو اچھے سین مکس کر لیں گے یہ میں نے آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنایا اس پہ میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی یہ میں نے پیڑا بنا لیا تو ہمٹی بیل لیں گے یہ دیکھیں میں نے بیلی سکیو پر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اچھے سے آئل کو پھیلا کے تو اب میں اس کے اوپر جو آلو کا پیسٹ ہے وہ لگا دوں گی اس کو بھی اچھے سے پھیلاؤں گی پوری روٹی پہ پھیلا کے تو اب یہ جو میں نے کٹ کے دھنیاں رکھا تھا اور پدینہ یہ ڈال دوں گی تھوڑے سے پیاز کٹے ہوئے جو رکھے تھے وہ ڈال دوں گی اور یہ ہر امیچ یہ بھی ڈال دوں گی اور اچھے سے ان کو دبا دیں گے تاکہ اس کے اندر ہو جائیں تو اس کی میں یہ ایسے کٹنگ کروں گی تو اس کی دیسی ایسے فولڈ کر کے ہم اٹھا لیں گے اور یہ دوسری سیٹ سے بھی ہم فولڈ کریں گے ان تینوں لیئرز کو ہم ایسے فولڈ کر کے ہم اپنا یہ پیڑا دوبارہ بنا لیں گے ایسے اب ہم روٹی کو بے لیں گے پراتھے کو آرام آرام سے آستہ آستہ ہوتا کہ ہمارا پراتھا اچھے سے بن جائے تو اب یہ ہمارا تبا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اب ہم آئل لگائیں گے دونوں سائل اور ہلکی آنچ پر اس کو براؤن کریں گے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا کتنا زبادہ استیار ہوا ہے آپ نے دونوں سائلوں پر ایک ہی چمچھ لگانی ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر براؤن کرنا ہے اور یہ کرسپی پراتھا ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبادہ استیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نئے یونیک طریقے سے ہم نے بنایا ہے کتنا مزے کا بنا ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ